اسلام علیکم ٹو ایوری باڈی اینڈ ویلکم ٹو فیلمی لاغ ناصرین شردہ کپور ایک انڈین ایکٹریس اور گموکارہ ہیں جو کہ تین مارچ انیس سو ستاسی کو پیدا ہوئی وہ مشہور اداکار شکتی کپور کی بیٹی ہیں اپنے والد کی طرف سے وہ پنجابی جبکہ والدہ کی طرف سے مراتی ہیں چونکہ ان کا تعلق ایک اداکار فیملی سے تھا سو ایکٹنگ کرنے اور ایکٹریس بننے کا شوک انہیں بچپن سے ہی تھا وہ بچپن میں اپنے پیرنس کے کپڑے پہن کر شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر فلموں کے ڈائیلاگز بولا کرتی تھی اور انڈین گانوں پر ڈانس کیا کرتی تھی جب شکتی کپور شیوٹنگ کے لیے جاتے تو شردہ کپور بھی ساتھ چلی جایا کرتی تھی ورن دون اور شردہ کپور بچپن سے ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں ایک دفعہ شکتی کپور ڈیویڈ دون کی کسی فلم کی شیوٹنگ کر رہے تھے اور شردہ کپور بھی ساتھ گئی تھے دوسری طرف ڈیویڈ دون کے بیٹے ورن دون بھی وہیں سیٹ پر موجود تھے دونوں ہی تب بہت چھوٹے تھے جب سب لوگ اپنی اپنی شیوٹنگ میں شروع ہو گئی تو ورن دون اور شردہ کپور بھی ایک ٹارچ کو کیمرہ سمجھ کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر کسی فلم کے ڈائیلاگز پر ایکٹنگ کرنے لگے اور گویندہ کی کسی فلم کے گانے پر ڈانس کرنے لگے جب ان کے پیرنٹس نے یہ دیکھا تو انہوں نے خوب انجوائے کیا شردہ کپور نے اپنی تعلیم کا آغاز جمنا بائی نرسی سکول سے کیا اور پندرہ سال کی عمر میں وہ امریکن سکول آف بومبی چلی گئیں جہاں وہ اتھیا شیٹی اور ٹائگر شروف کی کلاس فیلو بنیں وہ سکول کے ڈانس کمپیٹیشن میں بھی حصہ لیا کرتی تھی اس کے علاوہ انہیں ہینڈ بال اور سوکر خیلنے کا بھی کافی شوق تھا ایک انٹرڈیو میں ٹائگر شروف اور شردہ کپور نے بتایا کہ سکول میں ان دونوں کو بھی ایک دوسرے کے اوپر کرش ہوتا تھا لیکن انہوں نے کبھی بھی ایک دوسرے کو پروپوز نہیں کیا امریکن سکول سے انٹر کرنے کے بعد انہوں نے بوستن یونیورسٹی کے سائی کالوری دیپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا لیکن انہیں یونیورسٹی جاتے ہی فیلم تین پتی میں کام کرنے کی آفر ہوئی انہوں نے یہ آفر قبول کر لی اور وہ یونیورسٹی چھوڑ کر شوٹنگ کے لیے آگئیں اس فیلم میں انہوں نے امیتاب بچن کے ساتھ کام کیا تھا لیکن یہ فیلم باکس آفیس پر بڑی طرح سے فلاپ ہو گئی تھی ایک انٹرڈیو میں شکتی کپور نے بتایا کہ شردہ ابھی سولہ سال کی تھی جب سلمان خان نے انہیں سکول میں ایک پلے پر فارم کرتے ہوئے دیکھا سلمان خان شردہ کی ایکٹنگ سے اتنے امپریس ہوئے کہ انہوں نے اپنے ساتھ ایک فیلم میں کام کرنے کی آفر کر دی لیکن اس وقت شردہ ابھی اپنی پڑھائی پوری کرنا چاہتی تھی فیلم تین پتی کے فلاپ ہونے کے بعد انہوں نے دوزار گیارہ میں فیلم لاب کا دی اینڈ میں لیڈ رول پلے کیا لیکن وہ فیلم بھی بری طرح سے فلاپ ہو گئی لیکن اس کے بعد انہیں آج کی ٹو میں کام کرنے کا موقع ملا اور یہ فیلم باکس آفیس پر چھا گئی اور تقریباً ایک سو پچاس کروڑ کی کمائی کی اس فیلم کے بعد شردہ کو ایک اچھی ایکٹرس مانا جانے لگا اور انہیں مختلف فلموں کی آفرس ہونے لگیں اس فیلم کے بعد انہوں نے ایک ویلن اے بی سی ڈی ٹو باگی ٹو اوکے جانو حسینہ پارکر اور ساہو جیسی سپر ہٹ فلموں میں کام کیا فلم حسینہ پارکر میں انہوں نے انڈیا کے مشہور ڈان داؤد ابراہیم کی بہن کا کردار نبایا ہے جبکہ ان کے بھائی سی ڈانٹ کپور اس فلم میں داؤد ابراہیم بنے ہیں اس فلم کے لیے شردہ ایک انٹینس سینل شوٹ کر رہی تھی اور وہ اس سینل میں اتنا کھو گئے کہ انہوں نے حقیقت میں انچی انچی رونا شروع کر دیا ان کے بھائی نے انہیں بڑی مشکل سے چپ کروایا اور فلم کی شوٹنگ بھی ایک گھنٹے کے لیے ووک دی گئی بعد میں شردہ نے بتایا کہ وہ اس سینل میں اس قدر کھو گئی تھی کہ اپنے ایموشنز پر کابو نہ رکھ سکیں سینل پارکر کی ریلیز پر مشہور کرکٹر کرس گیل نے بھی شردہ کپور کو بیسٹ وشیز دی تھی فلم راک آن ٹو کی شوٹنگ کے دوران ان کی آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا اور ان کی آنکھ کے کورنیا پر سکریچ آ گئے تھے جس کی وجہ سے انہیں فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا اور انہیں فلم کی شوٹنگ چھوننے پڑی ایکٹنگ کے علاوہ شردہ کپور بریٹیش اور ریشن لہجے میں بلکل صحیح طریقے سے انگلیش بھی بول سکتی ہیں وہ اپنے والد شکتی کپور کو اپنا سپر ہیرو مانتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے باپ کے جتنی بڑی ایکٹر نہیں بن سکتی ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان کی جو بھی فلم ان کے والد ڈلی سٹوڈیو میں جا کر دیکھ لیں وہ لازمی طور پر ہٹ ہو جاتی ہے حال ہی میں انہوں نے اپنا ایک نیا گھر خریدا ہے اور اب وہ اپنے گھر میں ہی رہتی ہیں شردہ کپور آسمانی بجلی سے بہت ڈرتی ہیں جیسے ہی بجلی چمکنا شروع ہو تو وہ خود کو کسی کمرے میں بند کر لیتی ہیں وہ بچپن سے ہی اس ڈر کا شکار ہیں جب بجلی چمکتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ کوئی ان کا ہاتھ پکڑ لے شردہ کپور بچپن سے ہی جونے ڈب کی فین ہیں انہیں چائے سے بہت پیار ہے وہ اپنے اپارٹمنٹ کے سی فیسنگ کارنر پر بیٹھ کر چائے پینا بہت پسند کرتی ہیں ان کا ماننا ہے کہ چائے پینے سے ان کی سارے سٹریس اور ریٹینشن ختم ہو جاتی ہے اور وہ بلکل ریلیکس محسوس کرتی ہیں شردہ کو جیپنیز کھانے بہت پسند ہیں وہ اس وقت انڈیا کی موسٹ ڈیمانڈنگ اور مہنی ترین اداکارہ بن چکی ہیں ایک فلم میں کام کرنے کے بدلے وہ تقریباً چار سے پانچ کروڑ روپے لیتی ہیں ان کی نیٹ ورث تقریباً آٹھ ملین ڈالر ہے جو کہ پاکستانی تقریباً سو کروڑ سے زیادہ رقم بنتی ہے دوزار تیرہ میں وہ دنیا کی سو سیکسیسٹ خواتین میں پانچویں نمبر پر تھی دوزار چودہ میں وہ گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی خاتون تھی شردہ کا کہنا ہے کہ انہیں رومینس کرنا بہت پسند ہے اور فلموں میں رومانٹک سینز وہ بڑے اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں اور اس میں وہ ایکسپرٹ ہیں شردہ کپور انڈیا میں لپٹن، ویسلین، ویٹ اور ڈیولکس کی برینڈ ایمبیسیڈر ہیں دوزار پندرہ میں ایمازون کی مدد سے امارہ کے نام سے انہوں نے اپنا ایک کلاڈنگ برینڈ بھی شروع کیا شردہ کپور کو مٹھائی، جلیبی اور چاکلیٹس کھانا بہت پسند ہے جونی ڈیپ اور ہریتھک روشن ان کے بچپن کے کرش ہیں شردہ کپور کے فیوریٹ کلرز پرپل اور ییلو ہیں ناظرین اگر ہم بات کریں شردہ کپور کی پرسنل لائف کی تو فلم آسکی ٹو کی شوٹنگ کے دوران وہ سچ میں اڈیٹیا رائے کپور کے سامنے اپنا دل ہار بیٹی تھی دونوں کے افیر کی خبریں میڈیا کی سرکیاں بنی رہی تھی دونوں کو اکثر ڈیٹ کرتے بھی دیکھا جاتا تھا لیکن ان میں سے کسی نے بھی کھڑ کر اس افیر کے بارے میں نہیں بتایا چاہد اسی وجہ سے ان کا وہ رشتہ کوئی زیادہ لمبا عرصہ تک نہ چل سکا دیتیا کے بعد شردہ کپور نے فرہان اختر کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیا فرہان اختر بھی ایک ایکٹر ہیں شردہ اور فرہان ایک دوسرے کے ساتھ لیوین ریلیشنشپ میں بھی رہے ہیں شردہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر فرہان کے گھر میں شفٹ ہو گئی تھی اور بغیر شادی کے ہی ان کے ساتھ رہ دہی تھی شردہ کے اس فیصلے سے ان کے والد شکتی کپور کافی ناراض تھے اور وہ انہیں فرہان کے ساتھ رہنے سے بہت منع کرتے تھے لیکن شردہ کے سر پر تو پس محبت کا بھوٹ سبار تھا لیکن یہ بھوٹ بھی بہت جلد ہی اتر گیا اور ان دونوں کا بریک اپ ہو گیا آج کل وہ روحن شرستہ نام کے فٹاگرافر کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہیں اور دونوں ہی اکثر ڈیٹ کرتے نظر آتے ہیں بچپن میں شردہ کپور ورن دوان کے پیار میں بھی پاگل ہو گئی تھی لیکن ورن دوان نے انہیں اگنور کر دیا تھا اور اس محبت کا اظہار انہوں نے ایک لائف شو میں بھی کیا تھا اگر بات کی جائے ان کی کارڈز کی تو وہ مرسیدیز استعمال کرتی ہیں جس کی قیمت ایک کروڑ سے زیادہ ہے یہ جو بیٹھ ہے ہمارے دائٹ میں آرون دوان ہاں جی یہ ان کے چینلوٹ کروڑ شہر تو ہم دونوں ہم چوٹے تھے ہم چوٹے تھے ہم چوٹے تھے ہم چوٹے تھے تو میں ان کو بہت مطلب بہت پاسند کر دیدی اور ان کا بہت مطلب بہت پسند کر دیدی فیز نا کی نئی ہمیں لڑکیا پسند نہیں ہے بھی ہیٹ گرلز تو ان کا وہ فیز چڑھ رہا تھا لیکن مجھے ان پہ سبردست کرش تھا ہم شوٹ پہ تھے کہیں کوئی ہل سٹیشن پہ گئے تھے کافی رومانٹک بھی ماحول تھا تو میرا جو کانفرنس تھا وہ سب سے ہائے تھا تو میں نے تھان لیا تھا کہ میں ابھی وارن کو بتانے والی ہو کہ یا لابم تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو ایک ماؤنٹن ٹاپ پہ لے کے جاؤں گی پر تھوڑا انٹریسٹنگ بنالوں گی یہ بچپن کی بات ہے بچپن کی ہم آٹھ سال کی تھے آٹھ سال آٹھ سال کی تھے آر بارون چھے تو میں نے بھی آمٹی گیا تو ماؤنٹن کے اوپر لکھی گئی اور میں نے بولا کہ تھوڑا کہانی میں ٹویسٹ لیا دیتیو میں ان کو کو ای لاب یو ایک الگ طریقے سے بول دیتیو تو میں نے کہا کی بارون میں آپ سے کچھ کہوں گی اور آپ سے کچھ کہوں گی میں ریورس کہوں گی تو میں نے کہا اوکے ریڈی یو لاب آئے میرا مجھا ہے کیلری ہے کوچھ ہوگا ہے کوئی لوگ آئے کے مانگ اور ان کا ان کا ان کا ریپلائے تھا نو تو پہ انہوں نے میرا بیسلی دل توڑا تو میرا موسیقا اگلی ویڈیو آپ کس سیلابریٹی کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز باروقت آپ کے پاس پہنچ جائیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں